رحمان الرحیم نحمده و نسلی و نسلی و علی وصولهی قدیم و علی آلیه و اسحانیهی و اہل بیتیم و علیاء امدهی اجمائیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید و الفرقان الحمید محمد رسول اللہ والذین معه اشداؤ علی الگفار رحمان و بینهم تراهم رکعا سجگا یا نکون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود سالت مسالهم فی التوراة و مسالهم فی الانجید آمدت باللہ و رسولهی و صدق اللہ المولانا العظیم اللہم سلم سلم على سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد اللہ فی کان علی انفی درجاتی حسن انفی صفاتی شہید انفی تجلییاتی سید العمدی باقرہ علم الامرین والاخرین سادم انفی امغالی کاظم انفی جمیع احرالی متبکناً فی مقابر رضا جباناً کفہو عدل عطا سادم انفید 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 انف آج تیس کی ہوئیت سے رجب بھرجب کی شمید چھوڑا ہے تیس کی ہوئیت سے شمید پیرا اور نتیس کی ہوئیت سے شمید چھوڑا اور میرا رجب دنیا کی تاریخ میں ایک ایسی شخصیت کے بیادت کے لیے یاد کیا جاتا ہے جو میمثال تھی میجور تھی لا جواب تھا اور جس میں بہت ساری حضوریہ اس طرح اپٹھی ہو گئی تھی کہ جیسی دوسروں میں نہیں دیکھی گئی ایک ایسی ساتھ جس کو وفاداری کے حوالے سے دیکھی ہے تو انوکی بہادرین کے حوالے سے دیکھی ہے تو انوکی ان کے حوالے سے دیکھی ہے تو انوکی حکومت کے حوالے سے دیکھی ہے تو منفرید ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے دیکھی ہے جو میارے حق میں میارے حق میارے حق نبی کو مان لے تمہوں میں لیکن نبی کے علاوہ کوئی شخصیت جس پر ایمان کا دار و مدار ہو اور یہ دار و مدار بھی کسی کا مفروضہ نہ ہو بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہی تسلک کا فرمان اس بات کی دلیل ہو کہ جس طرح ایمان نبی کے ساتھ بابستہ ہے اسی طرح نفاق کی پہجان مولا علی سے دور ہٹنا ہے وہ ذات ہے جو بیار ہے نفاق سے خالی ایمان کا ہم جانتے ہیں کہ کفر کے ساتھ ایمان جبا نہیں ہوگا اور جہاں ایمان ہوگا وہاں نفاق کا ڈر رہے گا نفاق جب پہلا ہوگا تو ایمان کے ساتھ پہلا ہوگا کفر کے ساتھ ایمان نہیں ہوگا اور ایمان کے ساتھ اگر نفاق پہلا ہوگیا تو ایمان صلی اللہ علیہ آدمی کفر سے پناہ ترم کرتا ہے کہ ایمان میں آگے اور ایمان میں آگیا تو اسے ہر لمحہ اس بات سے پناہ ترم کرنی چاہیے کہ کہیں ہم منافق نہ بنا مومن تو ہوگئے منافق نہ ہوگئے اور یہ فکر آج کل مہت معنوم ہوگئی ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں اب ہم منافق نہ ہم کو چھوئے لیکن حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کو یہ فکر لاحق رہنی تھی کہ کہیں ہم سے کوئی نام ایسا نہ ہو جائے کہ ہم مومن سے منافق ہو جائے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ہمارے فاروق نے ایک دوسرے صلابی سے بعض روایت کو ان کا نام دیا گیا ہے کہ وہ حضرت میں کام تھے کام سے کہا کہ اے بھائی تم نے مجھ کو بہت قریب سے دیکھا ہے ذرا ایک بہرمانی کا روک کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی میرے امیر کوئی منافق بھی بیٹھی کہیں پھر کوئی نفاق میں نظر آیا بڑی بات ہے ہم آپ ایسے احساس میں جی رہے ہیں کہ ہم دوسرے کو منافق تو بنا سکتے ہیں وہ میں نے کہا کہ نہیں آج میں نے کوئی ایسی چیز آپ کے اپنے نہیں دے گی جو نفاق کے طرف اشارہ کرے سوائے ایک چیز حضرت حضر نے کہا وہ ایک چیز کیا ہے جو تم نے دیکھا تو کام نے کہا کہ میں نے ایک روز آپ کے رسترخان پر دیکھا کہ روٹی کے ساتھ دو چیز کی انگر کی سردی علق تھی اور سبیدی علق تھی ان دنوں کو دو چیز شمال کیا پر حضرت اکام نے کہا کہ ان دو چیزوں کا بیتبا موجود ہونا ڈن لگتا ہے کہ کہیں نفاق میں نہیں دیئے اللہ پتبر جرا ناظر نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے پر یہ تقوی کی کونسی شکلت ہے کونسی شکل ہے ان سب پر باتنے بات ہوگی پہلے ایک صرف سامنے کی چیز دیکھئے کہ نفاق کہنے میں موٹے طور پر اگر یہ سمجھا جائے کہ نفاق اس کو کہتے ہیں کہ دو متاثر چیزوں کا ایک جگہ جمع ہو جائے دو چیزوں کا ایک جگہ جمع ہو جائنا یہی منافقت ہے یہی نفاق ہے اسی کو نفاق کہنے ہیں کفر سے بھی دوستی ہے ایمان سے بھی آ رہا ہے کبھی کفر کے طرح گئے کبھی ایمان کے طرح گئے یہی نفاق ہے کبھی قرائی کے طرح جھوک گئے کبھی نیکی کے طرح جھوک گئے ماظر نہ تو یہ تو نفاق کی تعلیم ہے اب جو اس نفاق سے بجھنے کی کوشش کرتا ہے اس کے اہدیات اور تقویے کا تقاضی یہ ہے کہ وہ ایک وقت میں دو ترکاری کو بھی اسی ترشتی کو ان سے دیکھتا ہے کہ یہ بھی پسند ہے اور یہ بھی پسند ہے قلیہ بھی دے لیا قرمہ بھی دے لیا تو کہیں یہ قلیہ اور قرمہ دونوں ایک وقت میں کھانے کی عادت اور جمعلت اور طبیعیت کہیں ہمیں کفر اور ایمان دوموں کے طرح جھکنے والا نہ بنا دیں اللہ اتبر اللہ اتبر کیا تربیت ہوئی ہوں کوئی مضم پاک علیہ السلام سے ہے نا یہ کیسے کھانے دینے والے لوگ رہے ہوگے یہ کس انداز سے آپ تو جانتے ہیں کہ اسلام کی آمد سے پہلے ان کا کیا قائدہ تھا جو جائیں کھائیں جو جائیں کھائیں اور اسلام نے کیسی قائدہ پلند دی تھی کہ یہ بھی نوارہ نہ کھا یہ دو چیزیں ایک ساتھ کھائیں اور ایک ساتھ کھائیں اسی لئے ہمارے سلسلے میں یہ بات پسندینا نہیں ہے کہ ایک وقت میں روٹی چاول دونوں کھائے گا کوئی ایک چیز کھائیں چاہے روٹی کھائے چاہے چاہے چاول کھائے ہم لوگوں کی بیہار میں بھی سب آدم پیدا ہو گئی ہے کہ دوٹ روٹی کھائے اپنا سا چاول نہ کھائیں یہ دعوت مغیرہ تو چل جاتا ہے لیکن آج کھائے دعوت بھی بہت ہو رہی ہے ہر ہفتے دعوت ہے تو زیادہ دعوت کھانے سے بھی آدمی کی عادت پر پسندہ ہی ہوتی ہے جو زیادہ ہوتی اللہ ہی کرے گا اس کو گھر کی ہوتیل ہی جیسی ضرورت پڑھیں ہر نا اسی لیے خانہ وہ ارادہ ہے جہاں آدمی کو اپنا احتساب کرتے رہنا جائے اور یہ احتساب بہت بڑا متقیوں پر حیث دار بنا ہے یا نہ بنا ہے آخری بار پھر حضرت علی کی طرف پڑھیں یہ کہتے صاحب ہمیں بہت بڑا آدمی بنا ہے یا نہ بنا ہے اتنا تو کرے گا کہ ہمیں کبھی یہ غلط پہمی نہ پیدا بنے دے گا کہ ہم بہت بڑے ہیں یہ غلط پہمی کبھی نہیں ہوگی کہ ہم بہت بڑے تو تمہیں ہیں ہم بڑے پریز دار ہیں عید کا کام یہ نہیں ہے کہ اچھا آئینہ مرید ہوتے اور ان کہے کہ اس آئینے میں اپنا مجھ دیکھتے رہنا کبھی تم شیطان کے مرید نہیں ہوگی ورنہ اگر یہ آئینہ نہ ہوا تو تم تو سمجھو کہ جو ہم ہیں سے کوئی ہے ہی نہیں مولا علی میں نے قرآن کی ایک آیت دلاوت کی کہ حضور کو حضور ہے وہ تو باعثِ تخلیمِ کائنات ہیں ان کے لئے تو اللہ تعالی نے فرما دیا لَوْلَا قَلَمَا خَلَقُ الْأَفْلَا اگر آپ کو پیدا کرنا محصول نہ ہوتا تو آسمانوں کی تحیل نہ پیدا کریں یہ جو اسپیرس ہیں اگر آپ کو پیدا کرنا محصول نہ ہوتا یعنی یا رسول اللہ آپ تو وہ ہے کہ جس چیز میں فرم پائی جائے وہ ساری فرم آپ کی تخلیف کے نتینے میں پیدا کریں وہ حضور کو حضور ہے لیکن یاد ہے کہ بڑا آدمی صرف وہ نہیں ہوتاστε جس سے لنبا کوئی دوسار نہ ہو جس سے موٹا کوئی دوسcken نہ ہو جس سے زیادہ مالے ہیں کوئی دوسار نہ ہو جس سے زیادہ حسین کوئی دوسار نہ ہو عمومار بڑے آدمی کہیں بہت 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 معدر بہت خوبصورت بڑے برکے ہیں بڑے آلی میں ہیں بڑے زریگے ہیں دنیا میں بڑے مچے کا بیانہش گئی اسلام میں ایک الہم میں آنا ہی اس نے کہاں بڑا وہ ہے جس کے چھتر چھائیوں میں بہت سے بڑے ہو جائے توجہ چلتا اسلام میں بڑائی کا میار یہ ہے کہ بڑا وہ ہے کہ جو اس کے قریب کی آسو بڑا ہو ہے نا یہ ہے اسلام کا میار ہمیں شکرانہ عطا کرنا چاہیے کہ ہم کس دین کے مانگے والے ہیں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اور کیسے یہ اسلام کا میار ہو گیا اسلام کا میار اس لئے ہو گیا کہ قرآن کہتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں آئے 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 رسول تو بہت بڑے بڑے آلہ ہیں رسولی آلہ نہیں ہے جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی ساتھ کے وجہ سے آلہ ہوتا ہے اور جو ان کے ساتھ ہیں ایک جملے میں نبی کی نام ہے اور دس جملے میں نبی نے جس کو بڑا بنایا ہے اس کی مندبت ایک جملے میں اللہ پر کے نام بے ہم برماتی ہے اور اس ایک جملے کی تشریح کی محمد الرسول اللہ کی تشریح ہے واللزینا مہا ہوں اللہ کے رسول ہے کیسے ایسے جو جو ان کے ساتھ ہیں